اے گاز اسلام علیکم اسمی محمد آفاق خان اس وقت میں موجود ہوں نورت ویلز کے ایک گاؤں میں جو کہ تقریباً اٹھاروی سدی میں بنایا گیا تھا ایٹین ایٹی تری میں یہ گاؤں بنایا گیا تھا اس کے بارے میں مکمل ولوگ شاید میں نے اپلوڈ کر دیا ہے یہ اپلوڈ کر رہا ہوں گا لیکن ایک چیز جو میں نے سوچا آپ کو بھی یہ پیغام درے چلوں کہ میرے والد صاحب کو جب میں یہاں پر لے کر آیا تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا کوشش یہ کیا کرو کہ ہر کچھ عرصے بعد گاؤں کے چکر لگا لیا کرو آپ کا اپنا گاؤں ہو یا کوئی بھی گاؤں ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نیچر سے کونیکٹ رہتے ہیں آپ کو اللہ تعالی یاد آتا ہے مثال کے طور پر ہمارے گھر پر جو دود آتا ہے وہ بوٹلز میں آ جاتا ہے جب ہم فروٹ خریدتے ہیں تو ہم دکان سے خریدتے ہیں ہم روٹی لیتے ہیں تو وہ ہم بنی بنائی خریدتے ہیں لیکن جب آپ یہ چیزیں خود اپنی آنکھوں سے اصل شکل میں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے درخت پر دیکھا کہ کوئی فروٹ لٹکا ہوا ہے آپ نے گائے کو دیکھا کہ وہ دودھ دے رہی ہے آپ نے گندم دیکھا کہ وہ اگایا جا رہا ہے اس سے آپ کو اللہ تعالی یاد آتا ہے آپ میں شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہوتا ہے اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک پیغام دیتی ہے دین کا تو آپ لوگ اسے یہی گزارش ہے کہ کبھی جب آپ کو ناشکری محسوس ہونے لے جب آپ ایک کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے دودھ پیتے ہوئے ناشکری محسوس کریں تو گاؤں کا چکر ضرور لگایا کریں تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ رہے ایمان بھی جو ہے وہ فریش رہے اور ساتھ ہی ساتھ جو شکر ادا کرنے کا جو مادہ ہے جو میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بھی آپ میں جاری اور ساری رہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور آپ کا کس گاؤں سے تعلق ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا thank you very much take care خدا پامان